اسلام علیکم ویورز میرا نام زیادہ رحمان ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل گراؤنڈیئرٹوس ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے لیے پارک ویسٹی اسلامباد کے حوالے سے کافی بڑی نیوز جو ہیں وہ لے کے ہوں جے بلوک کے حوالے سے اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے چینل کو آپ لوگ فرس ٹائم وزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو کارنلی آپ لوگ سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ریل ایسٹیٹ کے حوالے سے جتنی بھی مفید ویڈیوز ہیں ان کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہن سکے تو بڑھتے ہیں آج کے ویڈیو کی طرف ویورز کرننٹلی میں اس وقت پارک ویسٹی اسلامباد کے جے بلوک کے مین جو فیزیکل لوکیشن ہے وہاں پہ میں میں موجود ہوں سب سے پہلے آپ کو میں اس کی لوکیشن سمجھا دیتا ہوں ساتھ ساتھ ہم یہاں پہ پلوٹ کے سائزز کی بھی بات کریں گے اور لاس میں جو ہے جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا کہ جے بلوک کے حوالے سے کافی بڑی خوشخبری پارک ویسٹی جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے کچھ ٹائم میں انشاءاللہ دینے جا رہا ہے تو تمام لوگ جو کہ آلیڈی جے بلوک میں انہوں نے انویسمنٹ کی بھی ہے یا وہ لوگ جو کہ پارک ویسٹی میں انویسمنٹ کا خواہش مند ہے تو جے بلوک کے حوالے سے ان کو کچھ معلومات چاہیے تو ان لوگ کے لیے کافی مفید ہونے لگی ہے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ویورز لوکیشن کی تو جیسی پارک ویسٹی کا آپ کو جو ان کا جو فیس ون ہے فیس ون بسکل میں توڑا کوئی دکھا دے یہ جو سامنے جو گیٹ کنسٹرکٹ ہو رہا ہے اس کے اس پار جو ہے ویورز پارک ویسٹی کا پہلا گیٹ ہے وہ جو جگہ آپ اس کو کسی حد تک فیس ون میں جو ہے کٹیگرائز کر سکتے ہیں وہاں پہ جتنے بھی بلوک سے وہ آلموز جو ہے وہ ڈیلیور ہو چکے ہیں جس میں اے بلوک بی بلوک سی بلوک جو ہے اس کے ابھی پوزیشن کا کام جو ہے اس پہ انشاءاللہ اس کا بھی قریب ہے پوزیشن وغیرہ باقی جو ہے وہاں پہ آپ کے ڈی بلوک ہے پھر ایج بلوک یہ ایسے بلوک ہے جو کہ کچھ جو ہے آلموز جلیور ہو چکے ہیں کچھ جو ہے ڈیلیوری کی طرف جا رہے ہیں لیکن آج جو میں بات کر رہا ہوں ان کے جے بلوک جے ویورز یہ سامنے جو دوسرا جو گیٹ کنسرکٹ ہو رہا ہے اس کے بعد جو ہے جیسی آپ اس گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں یہاں پہ ایک ملوٹ روڈ بھی کافی مشہور ہے جیسی آپ یہاں سے انٹر ہوں گے تو یہ لیف سیٹ پہ جتنے بھی آپ رقبہ دیکھ رہے ہیں یہ سارا جے بلوک ہے ویورز اس بلوک میں اگر میں ڈیولپنٹ کے بات کروں تو انتہائی تیز ہے یہاں پہ ڈیولپنٹ کا کام ہو رہا ہے بلکہ یہ آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں جتنی بھی آج کل کی ریکارڈ کی ہوئی ویڈیو ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں جتنی بھی ہیوی مشینری ہے وہ یہاں پہ ڈیپلوئیڈ ہے اور کافی تیز سے جو ہے گراؤنڈ لیولنگ کا کام ہو رہا ہے اس کے بعد انشاءاللہ کمپیکشن کا کام جا ہے وہ بھی ہو رہا ہے اس میں آگے جو فردر جو ہے یہاں پہ ایسفالٹ کا کام اور جو پراپر جو جو جے بلوک کا جو لے اوٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ کچھ ٹائم میں جو سامنے نظر آ جائے گا ویورز اب یہاں سے میں نے آپ کو جے بلوک یہاں سے بھی دکھا دی ہے یہ کچھ سامنے ان کی لینڈ ہے فردر بیک سیٹ پہ جو ہے جے بلوک بیک سیٹ تک ایکسٹینڈ ہوئا ہے اب میں ویڈیو میں تھوڑا آپ لوگوں کو آگے لے کے چلوں گا اور ان کا جے بلوک کی جو فردر جو لینڈ وہ بھی میں اس ویڈیو کے ذری سے آپ لوگوں کو دکھاؤں گا اس کے بعد ہم پلوٹ کے سائزز وکرہ اور پرائز وگر کو ہم ڈسکس کریں گے اور لاس میں انشاءاللہ ہم وہ فائنل بات کی طرف ہم موف کریں گے جی تو ویورز اس وقت میں راؤنڈ آباوٹ پہ یہاں پہ کھڑا ہوں اس سے پہلے میں نے آپ لوگ کو جو ساملیوں کے ذری سے میں دکھا سکتا ہوں یہ سامنے ایریا جے بلوک ہے یہ میں نے دکھا ہے تاہرینڈ ویورز وہ بلکل سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو کھجوروں کے جو درخت لگے میں جتنے بھی یہ سامنے پر ایک ڈبلوڈ کے ساتھ بھی جتنے بھی جو آگے رکھ پہ ہے یہ سارا جے بلوک ہے تو کافی ایک بڑا ج جو جے بلوک جو ہے پارکیو کا کافی بڑا بلوک جو ہے یہ ہونے جا رہا ہے ویورز لیتے ہیں یہاں پہ اس کی لوکیشن تو میں نے آپ لوگ کو بتا دی ایکسیس بھی میں نے آپ لوگ کو سمجھا دی کہ ملوٹ روڈ والی سیڈ سے بھی آپ آ سکتے ہیں اور ان فیوچر بھی انشاءاللہ جے بلوک جو ہے یہاں پہ آگے بھی جو ہے بارکو کے سیڈ پہ اس کو جو ہے وہ کنیٹ کر دیا جائے گا ویورز اس کے جے بلوک کے بالکل آپوزٹ جو ہے یہ راؤنڈ آباوٹ کے ب جو سامنے یہاں پہ لوکیٹڈ ہے یہاں پہ جے بلوک کے حوالی ساگر آپ لوگ کو پلوڈ کے سائزیز کی بات کروں تو جے بلوک میں اس وقت چار سائزیز کے جو پلوڈ ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں تو یہاں پہ آپ کو پانچ مرلے کے بھی پلوڈ مل سکتا ہے دس مرلے کی بھی آپشنز جو ہے وہ بھی یہاں پہ آپ کو ملیں گی ساتھ ساتھ جو ہے آپ آٹھ مرلے کا جو پلوڈ ہے وہ بھی یہاں پہ آپ بائے کر سکتے ہیں اور کنال کی جو آپشن وہ بھی ہے ویورز ری� جو ہے آل ڈیوز کلیر پلوٹ ملے گا مطلب یہاں پہ جتنی بھی چیزیں ہیں کرنڈلی جتی بھی یہاں پہ سیل پرچیز ہو رہی ہے وہ ری سیل کے مارکٹ ہے یہاں پہ فریش بکنگ جو یہاں پہ کرنڈلی ایویلبل نہیں ہے تو بات میں کر لیتا ہوں سب سے بہلے پانچ ملے کے ساب سے پانچ ملے کا جو پلوٹ ہے وہ کرنڈلی جو ہے اس وقت اس کی جو دیمانڈ ہے وہ تقریباً آپ نیوں سمجھے کہ اٹھاون لاکھ سے ڈیمانڈ شروع ہو رہی ہے اور پینسٹ لاکھ تک جو ہے وہ ڈیمانڈ اس کی ویری کرتی ہے اب اس میں جو مہنگے جو ویورز پلوٹ ہیں وہ کیٹیگری کے پلوٹ ہیں جو کہ پینسٹ لاکھ کے فگر میں آپ کو اکثر ملیں گے اور اگر آپ ریسل کی جنرل پلوٹ کی طرف جائیں گے تو وہ ساٹھ لاکھ کی بریکنڈ میں آپ کو راؤنڈ آباٹ میں مل جائیں گے دس ملے کا آٹھ ملے کا جو ویورز یہاں پہ سوری جو پلوٹ ہے وہ یہاں پہ کافی لیمیٹڈ ہے کافی یہاں پہ ڈیمانڈ بھی آٹھ ملے پلوٹ کی اس وقت جو جے بلاک میں جو ویورز آپ کو اگر آٹھ ملے کا پلوٹ ملے گا تو وہ رفلی کو نائنٹی لیک کے راؤنڈ آباٹ آپ کو ملے گا پچاسی لاکھ نوے لاکھ کے راؤنڈ آباٹ اور میں بات کروں ہی اس کے بعد دس ملے کی تو دس ملے کا جو پلوٹ اس وقت مارکٹ میں لاکھ تک جو ہے اس وقت جو ہے اس کے پرائیس سیگمنٹ جو ہوا ایکسینڈ ہو رہا ہے لاسٹ میورز میں اگر میں بات کروں اس میں کنال کے پلوٹ کی تو کنال کے پلوٹس بھی یہاں پہ کافی لیمیٹڈ اس میں کونٹیٹی میں اویلیبل ہیں لیکن جو اس کی جو پرائیس ٹیک ہے وہ تھوڑی اوپر چلی جائے گی ویسے بھی آپ کو بتا ہے پارکیو میں جو کنال کے پلوٹس ہیں وہ ویسے بھی یہاں پہ کافی مہنگے اگر آپ ان کے شروع والے بلوک میں جائیں جہاں پہ آپ کے پوزیشن دے دی گئی ہے وہاں پہ تو ساڑھے تین چار سار کروڑ کی رام کچھ جگہ پہ ساڑھے چار کروڑ بھی ڈیمانڈ ہو رہی ہے البتہ اگر آپ جے بلوک میں اس وقت کرنٹ لی اگر آپ اپنے لیے انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں کنال کے پلوٹ میں تو بہترین ٹائم میں ویورز میرے ساہب سے چونکہ یہاں پہ جو ایزی لی آپ کو جو کنال کا پلوٹ ہے وہ آپ کو یہاں پہ دو کروڑ کی فگر میں آپ کو مل جائے گا تو دیکھا جائے اگر آپ اس کو ہولڈ کرتے ہیں انشاءاللہ جے بلوک کو جیسی ویورز یہاں پہ پوزیشن ملتی ہے تو یہاں پہ کچھ ہی ٹائم میں انشاءاللہ مطلب ایک شورٹ ٹم میں اگر میں بات کروں اگلے سال ڈیٹھ دو میں تو یہاں پہ پوزیشن ملنے کے بعد جو ہے یہاں پہ وہ جو پرائسز ہیں یہ آپ کے ڈبل ہو سکتی ہیں انشاءاللہ جے بلوک کے حوالے سے معلومات تھی میں نے آپ کے ساتھ پرائسنگ وغیرے بھی شیئر کر لی پلوٹ سائزز کی بھی میں نے آپ کو معلومات دے دی اور ساتھ ساتھ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ یہاں پہ جو فیچرز ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ اس کے جو ایکسس اور لوکیشن بھی ڈیسکس کر لی تو ویورز ڈیریکٹلی موو کرتے ہیں ویڈیو جس مقصد کے لی میں نے بنانا چاہ رہا تھا وہ یہاں پہ کافی خوشخبری ہے وہ تمام لوگ جو کہ جے بلوک میں انہوں نے انویسمنٹ کی ہوئی ہے یا وہ لوگ جو کہ فرس ٹائم انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ جی پارکیو سٹی جو ہے کچھ ہی ٹائم میں جے بلوک کے پروپر جو ہے وہ پوزیشن دینے جا رہی ہے یہ چیز آپ لوگ نے ایسیس کر لی ہوگی مشینری جیتی تیس سے یہاں پہ کام ہو رہا ہے بیچ میں جو ہے ایمن جو پلوٹ کے جو وہ نمبرز ہیں وہ بھی کچھ جگہ پہ لگ گئے ہیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہو چکا ہو گئے کچھ ہی ٹائم میں انشاءاللہ پروپر یہاں پہ پوزیشن دی جائیں گے وہ لوگ گھر وگرہ جو ہے وہ یہاں پہ تعمیر کرنا شروع کر دیں گے بڑا بہترین ٹائم ہے ویورز اگر آپ لوگ یہاں پہ کس نے انویسمنٹ نہیں کیوئی تو پلوٹ لے کے آپ ہولڈ کر لیں سال ڈیرڈ دو انشاءاللہ آپ کو ایک اچھا منافع جو ہے آپ جے بلوک سے یہاں پہ ان کر سکتے ہیں تو ویورز یہ بلوک جے بلوک کے حوالے سے مکمل معلومات تھی میں امید کرتا ہوں آپ لوگ کو یہ جو ہے ویڈیو کافی اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ کافی آپ لوگ کے لئے فائدہ من ثابت ہوگی فردر بھی اگر آپ پارک ویو سٹی اسلامباد کے حوالے سے آپ لوگ کو جنرلی کوئی معلومات چاہیے آپ لوگ یہاں پہ سیل پرچیز کرنا چاہتے ہیں گھر خریدنا چاہتے ہیں یا آپ لوگ جو ہے یہاں پہ پلوٹ کی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں ریزنچل یا ایون آپ کمرشل میں انٹرسٹڈ ہے تو الحمدللہ جی پارک ویو کے حوالے سے آپ کو ہمارے چینل پہ مکمل جو ہے بلوک بائی بلوک آپ لوگ کو یہاں پہ ڈیٹیل انفارمیشن جائے وہ چینل پہ جو ہے وہ شیئر کی گئی ہے آپ ان ویڈیوز کو بھی جا کے ہمارے چینل پہ پلے لسٹ ہے پارک ویو سٹی کے حوالے سے آپ پرابرز کو وزٹ کریں تو آپ کو انشاءاللہ ہر بلوک کے والے سے آپ کو ڈیٹیل انفارمیشن ملے گی تو موسٹ فیلکم ویورز یہاں پہ جو ہے کانٹیکٹ نیمبر جو ہے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں گیون ہوگے ان نیمبر کے ذریعے سے آپ رابطہ کر کے اپنی معلومات اگر ہم سے لے سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کافی اچھی لگی ہوگی یہاں سے میں اب اینڈ کروں گا اس ویڈیو کو آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب دیکھ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ